الحمد للہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بادہ الحمد للہ حمدًا کسیرًا طیبًا مبارکًا فی غیر مکفیًن ولا مبدعًا ولا مستغنًا انہو ربنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما تُحِبُّ وَتَرْضَ ربِّ شرحلِ صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَأَهْلُ الْعُبْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِ ربِّ زِدْنِ عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَلَنَا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَلَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيمُ الْحَكِيمِ اَمَّا بَادْ فَعَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْكِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَنَحْشُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْكَ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَى قیامت دن اسی مجرمین نوہ کٹھا کرنگے انہ دیاں کھا نیلیاں اور پیلیاں ہونگیاں يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا عَشْرَى وہ آپ پس لے اندر گلہ کرنگے کہ دنیا چاسی صرف دس دن پھیرے ہیں سامین حضرات ہمہ قسم دی حمد و سنا تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یقتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانجبکش رانجبکش لاجفال غریب نواز غوث عظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے علا کل شہید قدیر فعال اللی ما یرید نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِنَّ رَبِّ كَرِيبٌ مُجِيدٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ جِذِ ذَاتْ سِفَاتْ اَقْتَمَالَاتُ کے اندر کوئی شریح نہیں عزل تو کلہ ابت اکلا رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران بھی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرامین سید السقل امام المرسلین رحمت للعالمين پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو ساہباب نے میرے تو قبل جماعت نوجوان خطیب مولانا اینام الرحمن فاروقی صاحب دکھولو بڑا پیارا خطاب سنے اللہ تعالیٰ اُنہ دا بیان کرنا تو ساہباب دا سننا اللہ قبول فرمائے آمین بڑی توجہ دے نال کامل استغراب دے نال بیٹھئے اٹھنا بیٹھنا جانا آنا مزید نقل و حرکت جڑیے ادھرہ بند کر دےو حدیث اور قرآن دے خلاف حضرت امام مالی رحمہ اللہ حدیث نے کتاب پڑا رہے ہیں امام صاحب دا چیرہ جڑیت او بار بار دا رنگ متغیر ہو رہے ہیں بدر رہے ہیں شگیردان اے بات کہی کہ استاجی کی گالتوانے چیرے دی رنگت بدر رہی ہے فرمایا ٹھوان ڈنگ مار دا بھے استاجی انہوں پران کرو فرمایا کہ نبی دی حدیث کھلی اگر حدیث پراندہ ہل گیا پیغمبر دی حدیث دی توہین ہو جائے تو میرے بھائیو اب آونا جانا سجے کھبے ویکھنا یہ اچھی بات نہیں اگر توسی کامل استغراق اور توجہنا میری گفتگو سنوگے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی ہوئے گا اور اللہ انشاءاللہ عمل کرندی توفیق بھی دے گا فنحشر المجرمین یوم ایز زرکا یتخاقتون بینہم اللہ بسل میں اللہ عشر قیامت دا دن او دن کہ جدو سورت ایک میل دے فاصلے دے آ جائے ہون سورت جڑ ہے او نو کروڑ چھبی لکھ میل دور ہے لیکن اتنا دور ہون دے باوجود بھی اب اتر بیٹھ جو یار کی بچیو نہ اس طرح اندر جون جلائی دا مہینہ ہوئے تک کتنی تپے سرد ہے زمین لیکن جدو ہی سورت میل دے فاصلے دے آ جائے جس صحابی نے اس روایت انہوں نکل کیتا ہے نا وہ صحابی کے انہوں نے میل تو مراد تو سرمچو بھی ہے جدنہ آنکھ چھ سرما پائی یعنی سورت کتنا قریب آ جائے گا کہ بندہ انہوں ہاتھ لگانا چاہے لگا ہے زمین تھلے تانبے دی ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حفاتاً اور آتاً گرلت پیرہ تو ننگے جسمہ تو کھا دی اور بے خطنہ لوگ ہونگے تانبے دے اٹھے جدو آگ برسے گی تے تانبے نے تپنے فل زمین تانبے دی ہوئے گی چلن والے اٹھے چلن گے پیرہ چھ جتی نہیں ہوئے گی جسم دے چفیرے کپڑا نہیں ہوئے لیکنو قیامت دا منظر اور قیامت دی دیشت کہ جدو دوزت نو لے آکے میدان محشر چے خلار دیتا جائے گا تو نبی علیہ السلام فرماندے نے چار عرب نبے کروڑ فریستیانے دوزت نو پکڑیا ہوئے گا اور او للکار ریا ہوئے گا دوزت اور کہے گا حل من مزید اللہ جنہے تیرے مجرم نے اونا نو لیا منو پاروں نہ دینا لیکن دوزت بھی دیشت اور غیشت اتنی ہوئے اور او قیامت دا دن جدا پہلا دن پنجاہ ہزار سال دا دن ہوئے کسے نو گٹیاں تک پسین ہے کسے نو گوڑیاں تک پسین ہے کسے نو موڑیاں تک پسین ہے کوئی اپنے پسینے سے اندر خود ہی ٹبکیاں کھا رہے ہوں گے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پسینے دی ودبو اتنی بری ہوئے گی کہ مجرم کہیں گے اللہ سن جہنم تھی سٹھ دے دیکھر پسینے کو نجات دے میرے بھائیوں او قیامت دا حول ناک منظر جو کہ انتہائی کرد دے اور او دا نقشہ قرآن نے کھچے ہے اسرافیل جدا فریست ہے نا انہیں کرنا سامنے رکھی تکان لو دا رحمان والا جدو انہوں نے جو پھوک مارنی ہے او دی پھوک جہنی طاقت ہوئے گی کہ سمندرہ دے پانی اگ بن جا دریامہ دے پانی اگ بن میرے بھائی زمین تے کوئی چیز نظر نہیں آئے خدا کان رحمان والے ہی عبادتیں ذرا غور کیجئے قرآن والی فرمایا یا ایوہ الناس یہ دی ہے تھوڑی جی آواز جیدی ہے نا کڑک جیدی ہے جیدی ہے نا یا ایوہ الناس اتکو ربکم اِنَّ زَلْزَلَتَ سَّعَتِ شَيْءُ نَعْزِیم یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْحَلُ قُلُّ مُرْزِعَتِ اَمَّا اَرْزَعَتِ وَتَزَوْ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَعُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ وَاللَّهِ شَدِیِرْ فرمایا یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو اے ناس تے اندر یہودی بھی شاملنے حسائی بھی شاملنے مسلمان بھی شاملنے مجوسی بھی شاملنے یا ایوہ الناس اے دنیا دے لوگو ابتَقُوا رَبَّكُم اپنے رب دیکھو لوگ ڈر جاؤ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَاتِ بھئی یہ دی کوب آنکار دے کتے ہوئے میں کہہ رہا تھا نوہی کوب آنکار دے اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَاتِ شَيْءٌ عَذِیِم بے شک قیامت زلزلہ بڑا عظیم کِنَّا قُوا عظیم یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَزْحَلُ قُلُّ مُرْزِ عَذِن اَمَّا اَرْزَاتِ وَتَزَوْ قُلُّ ذَاتِ حَمْلِن حَمْلَهَا دُودھ پیلانگالی اپنے دُودھ پیلائے ہوئے بچے نو کھول جائے گی حاملی آگتا عورتاں دے حمل گر جانگے لوکانو تُسی نشے دی حالت جو ایک ہوگے لیکن لوکانے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا تیرے رب دیاں دیستا اِنیا سَتُونگیاں لوکی نشہی لگنگے لیکن نشہ نہیں کیتا دیستا دیوجہ تو لوکیے میں لگنگے جوہیں نشہی کونے پھر لے رہے آئیے قیامت دا زلزلہ کی میں قرآن دا ازاز زلزلت الارز زلزالہا وآخرجت الارز اسکالہا وقال الانسان مالہا یو میں ازن تو حدیث اخبارہا بِعَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَہا فرمایا لوگو قرآن کہہ رہے ہیں زمین اپنے خزانے باہر اُگل دائے گی زمین اپنے سارے غیب بیان کر دائے گی جو انسان ہے زمین دے اندر وہ باہر آ جائے گا زمین دی حالت کی ہو جائے گی اے جڑے مکان نے اے جڑے پلاسے نے اے جڑے جنگلات نے اے جڑے پہاڑ نے اے جڑے ٹیلے نظر آرہے نے قرآن کہیں دے وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِوَالَوْا وَتَرَ الْعَرْزَ بَارِزَا فرمایا زمین چٹیل میں دان ہو جائے گی جدو فریشتے نے پھوگ مارنی ہے زمین تے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی حتیٰ کہ اتنے بنند و بالا پہاڑ جڑے میں اوہی ریزہ ریزہ ہو جانگے الْقَارِئَةُ مَلْقَارِئَا يَوْمَيَكُ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِئَا يَوْمَيَكُونُ النَّاسُو کَلْ فَرَاسِ الْمَبْسُوز پہاڑ جڑے نے انی ہوئی روئی دی ترہ اٹھ جانگے اللہ 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 تیرے ربدیاں دیشتہ نیا سکتونگیاں جدو فریشتہ پہلی پھوگ مارے گا ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی سمدرہ تے دریان وچ اگہ لگ جانگیاں تے دوسرا کرنا جدو انہیں پھوگنے یہ دی کرنا دے اندر انہیں سراخنے جنیاں قیامت تک روحاں انہیں نے جنہیں ٹورگے نے جنہیں موجود نے جنہیں قیامت تک انہیں نے یہ دی کرنا دے اندر انہیں پھوگانے چالیس سال تو بعد یا چالیس دنہ تو بعد جدو دوسری پھوگ مارے گا جنہیں قبران دے وچ ستے میں جنہیں قبران چازاب ہو رہنے ساکتے ٹھوئے کھا رہنے وہ لوگوں نہ دیاں قبران چو بھار آ جانگے تے جنہیں عذاب اندینے پھوگنے قبران دے اندر وہ اپنیاں زبانہ چوکی کہنگے قائلو یا غیلنا منبع سنا من مرقدینا حازا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وہ کہنگے اسی تے اپنیاں عرام گاما چو ستے سانسانو کنے جگہ چھڑے سیال کوٹیو غلط وجہ نہ سنو انسان دا پورا جسم مٹی کھا جاندی ہے لیکن جڑی ریڈ والی ہڈی ہے اے نو مٹی نہیں کھا سکتی اللہ نے اس ریڈ والی ہڈی دے اتھے انسان دا پورا ٹانچہ تیار کر لینے اللہ اکبر کبیرہ یہ اپنیاں قبران چو با رہنگے جنہ نو قبران دے اندر ٹھاکتے ٹھویں کھا رہے نے پتہ ہے قبردہ سب ایک جنگ مار دے چالیس سال تا کودہ زیر نہیں جاندہ اگر قبردہ وچھو سب مو بار کٹ کے پھوگ مار دے آقا فرما دے نے کہ آمت آ جائے روئے زمین تے تنو سبزہ کوئی نہ نظر آئے تے قدی سوچیے ایٹھے گوہ ساڑا یارہ کے نا یار میں تیرے بستر تے پونڈ بے کھا پونڈ آمی آرہ کے جیرا چونڈ بھی بول سکتے تے یہ بسترہ ہی چاڑنے ہیں قدی سرانہ چاڑنے ہیں او کیوں اے ہی تے میرے یار نے کہی پونڈ بے کھا آم بندہ کھا پھر پونڈ بے کھا تے انو رہا نیدر نہیں ہوں تھی بسترہ چاڑنے ہیں تے پوری کائنات دا سردار تے انو نڑے نوے سب تری قبر چونے نے تے پھر فجر کی نماز تے وقت تے انو بستر تے نیدر کی میں پہ جان دی دا سنا کڑا تیرا حوصل ہے یہ فجر تھی آسان ہو گئی ہے تے بستر تے لمحہ پہ ہیں اور موزن کہہ رہے ہیں صلاة و خیر من النوم اور نیدنا لو نماز بہترے جیدی جان بجھ کے بلا ناغاب تدی کی تے اندہ ہے بائی دیوے ہو جاندہ ہے انسان کیوں ہے یہ تے تھکیہ بندہ نہیں جاگائی کہ جیدی جان بجھ کے روزانہ دی روٹین بنا لے ایدھنا بڑا منافق کاؤں ہے ساری رات جلسے سن دیا سنان دیا نگاہ دے نیا جس ویرے فجر پڑھ دے ہی نہیں منہو دسو توانے جلسے کراندہ کہ کراندہ کی فیضہ ہے مسئلہ دے ہوئے نا کہ جلسہ سن کے کانفرنس کروا کے درس کروا کے وہ آپنے ادھر بھی تبدیلی ہونی چاہیے قبر دے ساکھتے ٹھوئے بڑے ذریعے بڑی دیر تھی گالے اہلی عدیسر صالح ایک واقعہ ہے کہ فوجی رہا وہ سکیمتے نگل دے ہیں نا فوجی سردیاں جو نگل دے ہیں ہونتے ویسے ہی ساری ماشاءاللہ فوجی رہی ہے نگل دی ہوئے گی لیکن ہونی آہ جو چھوٹے چھوٹے ہونے ہیں ہار پینڈ دے ہوئے جو میں نے فوجی جنہیں سکیمتے نگل دے ہیں فوجی سکیمتے نگلے 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 تو ایک چھپڑی جی ہونا بنائی چھپڑی تو پانی کبرستان دے بیچھو دی نن کے نہ دجھے پاسے جانا ہے ایک پاسے ساتھی اور سن دجھے پاسے ہو پانی لینواز فوجی کبرستان تے گزر گئے بیا دوپیر دا ٹیم سردی دے دین تو قبر اصرا ہی لے وہ جزو قریب گیا نا تو جا کروں نے ویکھیا اصرا آخرہ دوپیر چینا دیکھ ٹھوئے وہ میت نو ڈانگ مارتا ہے میت بھی ہل رہی ہے قبر بھی ہلتی ہے انہیں نا ریفل دے گے جنہا چھوڑا لگا انہوں بیچہ داخل کیتا ہے قبر دے وہ دے نا ٹھوئے نو پیچھے کیتا وہ ٹھوئے پیچھے ہوں گے جائے قبر چو نکلے ہے وہ فوجی نے پیچھے لگ گئے وہ دور پہ ہے پانی یا چھپڑی سی نا وہ جا کے نا وہ دے بیچھے بڑ گیا فوجی وہ ٹھوئے نا اسے چھپڑی دے پانی جنگ مارے ہیں چھپڑی دا پانی ایوے ابلیا جو میں ہانڈی ابلیا لیکن وہ فوجی جو پانی جو باہر نکلیا تو چاند چھٹے لتان دے پہلے وہ کہیں دا دنیا دا کوئی ڈاکٹر کوئی دعائی ایسی نہیں چھڑی لیکن اسے ٹھوئے دا زیر ختم نہیں کر سکتا جو دا ٹھوئے نا ضریل ہے اوہے ساپ کینے ذریعے ہو ہی تھے کوئی کمرہ بند ہوئے چھوٹا جا اوہے ساپ چھڑے دے پندیلوں بند کر دے ہو جی مر جائے گا اوہے دیشت دے نا ایک ساپ تو کمرہ برداشت بھی کر سکتا جیدی کمر چھے رہے ہو بند ہو نہیں ہے اوہے ساپ کینے برداشت کریں گے سوچو نظرہ میرے بھائیوں ذرا فکر کیجئے فکر اوقات لیکھیں جائے اوقات کی ہیں ساڑی بولو یہ اوقات ہے انسان کوئی اوقات نہیں ماندے ہندیر کوٹری چھو دنیا پہ آئے ہیں تے لکوں گلوں ننگا تے تھو بیروں کھالی تے کمر دی ہندیر کوٹری جانے لکوں گلوں ننگا تے تھو بیروں آیا بھی کھالی تے جانا نہیں تے نیرگا تے چکے ہے نہ کسی دا پلار چھڑنے نہ کسی دا مکان چھڑنے نہ پینا دے اسے چھڑنے نہ یتیمہ دا آکھ چھڑنے دیشت اللہ بھائیے دبی جانے حرام دا مال ہوندہ نپی جانے ایک میری گالی یاد رہت لو جنہ مرضی کٹھا کر لو جان لگیا کری تھو تفنو درزین جیب نہیں لگ یہ لگنی ہے دا پھر لائیوں کٹھا کرو دن رہا تے نا کسی کہنا ہے دی کبر چھڑنے باری بنا دے جیدہ پیہ رکھ دیو حضرت توانی دی کبر دی مٹی بھی پرانی نہیں ہوں دی پچھو رولے پیلو پہ جاندے سانجانے پیلو سام لنے بندے آتوں اپنی اوقات نو پیچھان لے کبر والی اوس کالی رات نو پیچھان لے جنہ نل تردہ سے تو ہکتن کے آج کبرانو لے چلے تے نوجہ جیبن کے جنہ نل تردہ سے تو ہکتن کے آج کبرانو لے چلے تے نوجہ جیبن کے اٹھ زرہ لارے آ برات نو پیچھان لے اٹھ زرہ لارے آ برات نو پیچھان لے کبر والی اوس کالی رات نو پیچھان لے لے گل بڑی باکمال لا کے ہودار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکا تیرے موتے مار چلے نی مٹی دیاں بھکا تیرے موتے مار چلے نی تیری اکاتے اکات نو پیچھان لے اے ہی اکاتے نا بول دیں کدھی کیا پتران ہے کہ چلو اب بھی دی کبرتے یار دیل نہیں کاردہ مٹی پانتی بولو کدھی پراما کیا یار پرہ آئے انہیں کدھی مٹی لگن نہیں دیتی جسم نو بولو سارے آپنے ہی پانتے ہیں کہ بگانے ہیں بولو اور میں اگلے دنے قدیز پڑھ رہے ہیں ایسا جنی بوک مٹی پانے ہیں نا کبرتے قیامت دے انسان دے عمال ختم ہو جانگے تو وہ بوک مٹی دے لیا اللہ ترادوچے رکھنگے جنی مسلمان پائی دی کبرتے پائی وہ بوک مٹی جنی ہے نا قیامت دے دن وہ انہیں انسان دی نجات دا سبب بن جائے گی اس واضح کے جنادے پڑھ کے ہی نا نگل آیا کرو مٹی دا پانا دعا کرنا یہ دورے قرآت دا دو قرآت دا سوابے ایک قرآت دا سوابے جنادہ پڑھنا قرآت کڑھا ہے اہا پار جڑھا ہے تو جے مسلمان پائی دی کبرتے مٹی پا گیا دعا کرو کہ اللہ دو قرآت دا سوابہ پا کر دے سوہار ان مٹی پان والے بھی اپنے نے انہیں دل جی ترس نہیں آ رہے خوف نہیں آ رہے تیرے پچھو اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جائی سگات نو پہ چان لے کبر والی اوسکالی رات نو پہ چان لے دو چار دن نا پھتر جان دن نا اب بیدی کبرتے چلیے بھی دعا کرو آستہ آستہ ستہ دن آباد پھر پندرہ دن آباد پھر مینے بعد پھر دو مینے بعد پھر عید دید پھر عید بھی گئی بول دنی کس طرح ہے کیوں تجھے بچے نو دین پڑھایا ہوئے کیونکہ دے نماز دے میں کہہ دے گا ربنا اگفر لی والی والی دی ولی المؤمنین یوم یقوب علی صاحب حدیث مصطفیٰ وی نال سنو آقا فرما دنی جب بچہ ایک بار ہی اندر نا ربنا اگفر لی او دا ماں باپ جنہ فوت ہو گیا اللہ او دا جنن ایک درجہ بلند کر دینے او درجہ کی دے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے نا خلا کی دعوت ہے یہ دا جنن دا ایک درجہ لی تے پانچے ٹیم پانچے دفعہ فرزان دے اندر نفلہ چھویں اندر سنتان جو بھی بندہ اندر لیکن پانچے ٹیم فرزان بچان دے ربنا اگفر لی والی والی دی اللہ تیرے ماں باپ دے پانچے درجہ دے روز بلانے گار دینے کی نہیں تو جب بچہ مسیح بلاند کرے گا نہیں جی اگلے بھی ڈگے پیڑھیں بچہ کھنوں آئے گا بابیوں گلتے آنا سن لو جدو بچے نو بچپنچے انگل تو پھڑ کے مسیح تے لے آئیں گا تے جے اببہ مسیح تے فجرے لے آئے گا تے بچے آئے گا تے بچیاں گی تو بول دے نہیں اببہ حضور مسیح تے آئے گا تے بچے آئے گا تے بچیاں گی تو بچے دی زیرہ زین ہے نا ایک خالی تختی ہے اور پتھر دی منہ دے پتھر جو اتھے جی چیز لکھا دی اور مٹ دی نہیں اللہ تو انہوں نے تو طائف چلا ہے جے سعودیہ آمین جی تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہم آدی کبر ہے نا اتھے اللہ لائے جی اتھے مسجد بھی عبداللہ بن عباس اتھے لیبریری بھی ہے لیبریری چیز اج او پتھر پہے میں ویہ کے آئے ہیں جنہ پتھران دے اتھے عبداللہ بن عباس نے اپنے ہتھانہ قرآن لکھے اور وہ ایتاوی منہ یاد نے اللہزین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ یہ ایتاوی سورہ توبہ دیا لکھی ہے آج جویں لکھی جانے چودہ سو سال گزر گئے بچے دا زین بھی اس پتھر دی منہ دے یہ دیتے دو جو تو چار دینا نا بچ پرچے وہ پوری زندگی نہیں لگ سکتا کہ گل میری توجہ نہ سوڑے اگر اس بچے نو اداکار بنا دے میرے بان جانا اب اندھے نہیں گلوکاران دے بچے گلوکاروں دے اداکاران دے بچے اداکاروں دے پندان دے بچے پانٹوں دے کنجران دے بچے کنجروں دے نیکہ نے لڑ لگیا میری چولی چھ پھول پہے بدان نے لڑ لگیا میری اگلے بھی ڈول گئے حکیم لکمان دیا نصیتہ سورہ لکمان چھنے جڑیاں اپنے بچے نو اداکاروں دے بیٹے نماز قائمتار شرک نہ کری زکاة دے آکر کے نہ چلی تکبر تکبر نہ نہ چلی تو زمین نہیں پھار سکتا ساری نصیتہ جڑیاں حضرت لکمان میں اپنے بیٹے نکدیت کی تیا حکیم لکمان میں محدثی نے لکھا حکیم لکمان نے سوڑے نہیں سکتا گندمی رانگ سی چوڑا ناکسی چھوٹیاں کھانچن مدرہ کھا دیسی رابنو پیاری بڑا سی حکیم لکمان نا خود یہاں ساریاں گلہ رابنے قرآن بنا کے محمد قلبی اتر دے نازل گئے خودہ نائی سورہ لکمان راکھنے سبحان اور اپنے بچے دی تربیت کرنی ہے دے سورہ لکمان پڑھو اللہ اکبر میں بات کر رہے ہیں کہ بچے دے زید سے جو چالنا اچھڑ جل تیرے پچھوٹے نوں کسے یاد وی نہیں کرنا تیری آئی دوستہ پھر کسے وی نہیں مرنا موت دیا نوں کی جائی واردات نوں پچھان لے میرے بھائیوں زندگی کلی لیں اگے سفر بڑا توی او دا پہلا دن پچھا ہزار سال دا پچھوٹے دار امیدار آج ملکہ آپ پچھ پیدا کریے والدت کا امو کا یبنا آدم باقی ہے وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَلْحَقُونَ سُرُورَ جیدو تو تیری مان تینو جنم دیتا سی نا او دو تو رونا سا ہے سارے مبارک بھئی پتے رو پتی جاؤ ہے بھئی پتر رویا پوترہ رویا دوترہ رویا بھئی مبارک رویا بھئی آئیاں تقسیم ہو رہی ہیں اے حاصدے نے تو رونا ہے ہاں جنہی بچا بڑا روان دے انہوں دو دو پلاو تو رو رے جہانہ سرے فامل نفسی کا انتکون ایزا بکاؤ فی یومی موتی کا ذاہی کم مسرورہ عمل امیدے کر جا کردار امیدہ پیدا کر جا جدو تو دنیا تو جائیں تیرے تیرے آون دی وجہ تو حاصلے سن تیرے جان دی وجہ تو رون اور تینو گلیاں دے ککھوی رون ایتھو دی محمد دا غلام نہ گیا سن یہ نا ایک لوکہ نے کر ہاں جی مسلح وشائے ہونی یا اللہ شکر ہے بندہ مرے حافظ یحیٰ عزیز میر محمدی صاحب دا جنادہ اٹھیا نا ہر آکھر شبار ہر آکھر ہو رہی حافظ عبداللہ صاحب دا جنادہ اٹھیا ہر آکھر ہو رہی شیخ القرآن دا جنادہ اٹھیا ہر آکھر ہو رہی علامہ صاحب دا غیبہ نا نماز جنادہ ہر آکھر ہو رہی ہے اے کردارے امام احمد ابن حمبل قریق سجوی موجود ہے البدای ورنہایچ امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ دوا کیا لکھیا ہے حافظ ابن کسیر جنہوں بادشاہ نے مارے تین بادشاہ مارے اور جس کوڑے نہ مارے وہ کوڑا امام بخاری بخارے جو چل کے نا ویکھن واسطے بغداد آئے کہنے لگے وہ کوڑا ویکھن ہے جنہا احمد ابن حمبلو مار پہنی رہی جدو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان لگیا اگر کوڑا کسے ہاتھی دے واسطہ ہاتھی مر جن لیکن بادشاہ وقت کوڑا مارنوالے تھاک جاندے کھانوالا نہیں تھا گل کی ہے کیا قرآن مخلوق ہے بادشاہ وقت تاں گل لیکن کوڑے کھا کے بھی احمد ابن حمبلہ نے دیا القرآن و کلام اللہ قرآن اللہ دی کلام صرف اینی گل تو مارک بادشاہ ایک نے ماریا گودہ بیٹا آیا انہیں ماریا گودہ بیٹا آیا انہیں ماریا بادشاہ اندہ مولدی تیرے پچھے بھی کوئی نہیں ہوں گا تیرے پچھنا بھی کوئی نہیں تیرے چھڑاندہ بھی کوئی نہیں تیری اینی کو قدر ہے احمد ابن حمبل نے احسران تانو آسمان نو نگاہ اٹھا فرمایا بادشاہ وقت تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگے گا جدن جنازے اٹھرے بادشاہ وقت مریا بغداد چوکچے چار پئی پئی یہ کندہ دینوالے کوئی نہیں احمد ابن حمبل گئے کوئی شوشل میڈیا کوئی موبائل نہیں کوئی فیس بوک نہیں کوئی اخبار نہیں کوئی ٹی وی نہیں کوئی میڈیا نہیں لیکن جنازہ اٹھے ہے بغداد تھی گلیاں تھی چھتان جس پیر رکھا نو جگاری پنجی تو تی ہزار یہودی حسائی جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے سیال پوچھ کے مسلمان ہوگی اورہل بدایہ چی مانو نے کسی لکھ دینے جتو جنازہ پڑھ کے لوگ فارق ہوئے آواز آئی میں احمد ابن حمبل تو یہ انہوں تے معافکاری چڑھیا جنہ ادھر جنازہ پڑھے میں آجوں نہ نے گناہ بھی معاف کر چلے اے ہو جی اکردار پیدا کری اے ہو جی گفتار پیدا کیجی اے ہو جی سیرت پیدا کیجی ساڑھا ظاہر کو جی باطن کوچھے اتوں کوچھا مچوں کوچھا تنہائی اینی کو لپا کے دنیا دے سامنے کو نکڑے رہے دنیا دے سامنے مولوی جی دنیا دے سامنے کاری جی دنیا دے سامنے حاجی صاحب تنہائی تیری اینی پلیت ہے او ونیو ون ہے قیامت تا دن ہوئے گا کچھ لوگ اللہ دی عدالت چونگے جنہ دے عمال تہامن پہار دے برابر ہونگے تہامن پہار دنیا دے سب تو بڑا پہار ہے انہیں عمال نیکیاں ہونگیاں تہامن پہار دے برابر تے راب ہو دیا نیکیاں نو پھوگ مارے گا حبا امن سورہ حبا امن سورہ تا کیوانا صبح و سورے چڑے نا جرو تے دیوار دے بیچے سراف ہوئے تے سراف بیچوں توپندر ہوندی اوہ جڑی پتلی جی لکی رو دی رہا اوہ دے اندر نکے نکے ذرات ہو دے بیکھے جی نا بولو دے سری اوہ نا ذرات نو حبا امن سورہ کے علا اوہ زرات بنا کے اللہ دے نیکیاں نو اڑا دے ان کے برنا بیکھے گا میرے تو تیر لگے سن پہار دے برابر کدر گئی آنے فرمایا تور گئی آنے جی در گئی آنے اللہ گال فرمایا لوکان دے سامنے حاجی صاحب مولوی صاحب کاری صاحب بڑھنا سائے ہیں تے جہاں تو تنہائیوں دیں منوب خان دیں تو چولا مارنا ہے منوب خان واس تے چولا مارنا سائے تے لوکان دے سامنے حاجی صاحب سے تیری تنہائی گندی سی سیال کوٹیو یہ دی تنہائی پاک ہے وہ دی مدانتی زندگی پاک ہے جی دی مدانتی زندگی پاک ہے وہ لوکان دے نظرہ چونہی مقبول ہے کوئی ضروری نہیں تیسے خطیب دیا انہا نارے مارے جان وہ دے دال چا پھولانا حال پایا جائے وہ دا پروٹوکول انہوں دیتا جائے میں دا قائل نہیں ہے دا علامہ کہہ رہے ہیں ایسی تعارمان میں علامہ دی جتی جیا بھی نہیں علامہ ایک کوئی سی سیال کوٹ دو علامے پیدا ہوئے تو شیخ القرآن نے فرمایا سی سیال کوڑ دے شیخو ایک علامہ اور دے شروع دو ہی علامے سی ایک علامہ اقبال سی ایک علامہ احسان سی ایک مسجد بادشاہی مسجد دے مناریاں دے سائے جے ستا ہے دوسرا مسجد نبی دے مناریاں دے سائے جے ستا ہے اللہ دعا دیئے کبرہ دے کرونا رحمتہ نازل سی آمین علامہ ہی کوئی ہے سانو علامہ نہ کیا کرو علامہ لفظ دی توہیم نہ کریا کرو اسیوں نہ دی جتی دی خاند برابر دی نہیں یزدانی ماں نے کوئی پیدا کی تا سی اللہ یزدانی صاحب دی کبرتے کرونا رحمتہ نازل آمین خواہ حضرت اللہ ایک کوئی سی رحمت اللہ شیخ القرآن ایک کیسے میرے بھائیو آئیے ذرا خور کیجئے میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے میں قیامت دا دن ہوئے گا قرآن کہہ رہے ہیں وَعُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَارِ لَقَدْ جَيْتُمْ اُنَكَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْزَأَمْتُمْ لَقَدْ جَيْتُمْ لَقَدْ جَيْتُمْ لَقَدْ جَيْتُمْ لَقَدْ جَيْتُمْ انہوں بیٹی نہ کی دی تو بڑے اتیان نہ بنے یہ پیچھے موڈرز ہے اگر کوئی بی 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 ہے تو انہوں بڑے گاور نہ بنے بول دے رہے ہیں اس طرح ہی ہے نا آج کسے دی بیٹی وَلَوَ تو بنے کالنو تیری بیٹی کوئی وےکھے گا جسے ٹوپے دے نہیں ہو اس ٹوپے لےنا نہیں ہوں جیسا کروگے رہ سابر ہوگے آج تو کسے دی بیٹی ماں پہننو چیک کرنے تو تینوں کوئی نہیں کرے گا سیاہ بینوں کوئی کال نبی علیہ السلام نے کئی سی جنہیں اسلام قرون اللہ ارسول منو زناد ہی بڑی عادت آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے نو زناد ہی اجازت دے نا کلمہ پڑھا لے فرمایا کہ تیری بیٹی نہ کوئی کم کرے تینوں برداشت دے تیسید فاہ ہو گیا اکھا سرکھ ہو گئی فرمایا ٹھہر جا جنہیں تو کرنا ہے یا جنہیں تو میں نو بھی کسی دی بیٹی تیسیابیہ نے اس تو بعد مدینے دیا گلیاں چھو سنو جوانوں کدی نظر اٹھا کے ٹور دیا نہیں سی ریٹیا اے ہو جہاں انقلاب پیدا کرو نو جوانوں میں تو تسا اپنی آکھچے حیاء پیدا کرنا تو عثمان تو فریشتیاں آگے نہیں کرنا حضرت امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرمادے نے امام شافیدہ کول ہے سن لو تیانا جیڑا بندہ زنا کر دینا وہ زنا اس انسان تے قرض ہے وہ قرض وہ دی بیوی ادا کرے وہ دی پیان ادا کرے وہ دی ماں ادا کرے وہ دی بیٹی ادا کرے جب پس ادا نہیں کرے گی اس شخص و باپ نہیں آئے گی دنیا گزر جائے گی یہ چند دن دن دی میں آج اپنے ایک ساتھی لوجوان دا جنادہ پڑھ کیا میرا مرنہ پڑھ دا رہے چھے ست سال ایسی کٹھے رہے ایک کمرے جو کھانا ہی کٹھے کھان دے راتی ٹیہ کو ہے اللہ نو پیارا ہو آج میں دو وجہ مانگے منڈی ہو دا جنادہ پڑھا کیا میں جو سنے ہیں میرے ذہن کی مندہ ہی نہیں سی تسلیم ہی نہیں سکتا کوئی ضروری نہیں بندہ بڑھا ہو جائے بڑھیا ہو کی بڑھا یہ تھے نوجوان دہول لارے آپ پارک دیمچ کئی جوان ایسے بھی بیٹھے دہول لاندیاں تیہ کو یا دگا جان نکل گئی موت نہیں دین دی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا میرے سیابیوں موتنوں کی نا یاد کر دو اللہ رسول میں فلانہ کام کر رہنا ہے کوئی اندھا فلانہ کار رہنا ہے کوئی اندھا میں فلانہ کار رہنا ہے آقا فرمادہ نے تھوڑی اندھا لمیے ہی سوچا رہے منو پچھو میں کی نا یاد کر رہا جدو میں سجے پاس اسلام پھیر رہا تو میں کیا نا محمد پتا نہیں تنو موترے کھبے پاسے بھی اسلام پھیر رہا دی رہی ہے اوہی 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 اس حسطی مقدس نا واسی دنیا تھا جیڑی گناونا تو پا کے منظم متحر اتحرے تدی رات نو اٹھ کے چل گیارہ نفل پڑھیں جو کہا نہیں دو ہی پڑھ لیا کر دو نفل ہی پڑھ لیا کر اور دو آن دن در قرآن دیا گیارہ ایتا پڑھ لیا کر گیارہ ایتا تو ہاں کہنا ہے سانو مولوی جی ہو دیئے نہیں فلق ناس تے ہو دیئے کی نہیں فلق دیئے پانچنے ناس دیئے چھے نی پہلی رکھا ہے چھے سورہ فلق پڑھ لیا صرف دو نفل پڑھ لیا کیا مطلب دن ہوئے گا اللہ نے نو گاسلہ چو نہیں اٹھائے گا تحجد گزارہ چو جاؤ صحیح بخاری تھی روائے صرف دو نفل ہی پڑھ لیا زیادہ کچھ کرنا لے بنو تے سنو تے سنو ہے وضو کرنے وضو دے دو نفل پڑھ لوں نبی دیسی آبی نے حضرت عمر بن عبشا رضی اللہ تعالی انہ دی عمر کی نہیں ہے ایک سو وی سال اتسی سال دی عمر چینا اسلام قبول کیتا ہے ایک سو وی سال دی عمر شہنیز بیان کر رہے ہیں حافظہ میں کوئی نہ مضبور تو نبی علیہ السلام کو بیٹھ رہی ہیں اکسہ اندر اللہ رسولہ آن نیکی کریئے کی فیدہ اے نیکی کریئے کی فیدہ اے نیکی کریئے کیے تہی سوال کی کرنے ہیں مولوی آردہ کی تھی مولوی جی زلیخانہ نے کہا یوسف نہ ہویا ہے یہ سوال کیا پھر بندہ پوچھے ہی ولی میں نے گئے میں نے ایک بندر میں میں کیا نبی دی بیوی جیدی ہو مشرقہ ہو سکتی ہے زانیاں نہیں ہو سکتی ہے بدکارہ نہیں ہو سکتی ہے جیدی بدکارہ ہو رہا کہ نبی دی بیوی نہیں بن سکتی یہ کسہ کہنی ہے زلیخانہ جی جوان کر لیا پھر جوان ہوئی بڑے بارے تو پھر نکاو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چوٹ اللہ اکبر میں کڑی بات بیان کر رہا ہوں سارے تھی ہاں جی کوئی نہیں پتا دوانا ہاں میرے بھائیوں جدو سادہ تھی انقلاب آئے گا حقیقت دیر در میں بات کر رہے ہیں ہم وضو دی سارے تھی بیٹھے ہو تو انہوں کی ہنو کوئی پتا ہے حضرت عمر بن عبشاہ ایک سو ہی سال دی عمر ہاں میں لرسول ایک وضو کرنے سردیاں چھو تھنڈا پانی ہوں دے کدھا کوئی فیدہ ہے کہ جگہ دے پیر فرما دینے عمر جتھے جتھے وضو دا پانی لگ دے اللہ انہ آزامہ دے گناہ وانو ماف کر دین دینے کہ جتھوں تک پانی لگے گا اوٹھوں تک جنہ چھے اللہ پنگڑ پہنان کے سونے دے سبحانہ جدو حضرت ابو حریرہ نے حدیث سنینہ رضی اللہ تعالیٰ تو کڑتا لاتے وضو کر دے سردیاں چھو ایتھو تک ابو حریرہ ایتھو تک بازو تونے سا تک گوڑیاں تک لگتا ایک سے ابھی جنہ لگا ابو حریرہ تھنڈ بڑیئے مدینے چھے اسے تھنڈ لگ جئے گی بیمار ہو جائیں گا کڑتا نہ لائے گا فرمان لگے نبیدی حدیث تھی عمل کرن دی وجہ تو بندہ بیمار نہیں ہو سکتا واہ ابو حریرہ تیری عظمت دیکھے آگے پانچے ہزار تین سو چو اکٹر حدیث آنے آفر اور چوی کنٹے بابو دو رہنا یہ بڑا اچھا اور سچا عمل یہ چھوٹا عمل نہیں حضرت ابو حریرہ فرمادہ نے جنہ چکنگل نہیں کونے اس واسد ابو حریرہ گوڑیاں تک پانی تھنڈا تھنڈی بہت ہی کہیاں بابیاں بچارے پچھو گٹے بھی سکے رہے کون ہی ہے سکے وضو کرن تو باجڑا بندہ دعا پڑھ دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نابدہ و رسول اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین اللہ دے واسد آسمان دے ستے دروازے کھول دے 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 آئیے ذرا غور کیجئے جنت دے دروازے کھول جان دے دے جدو بندہ وضو کر کے دو نفل پڑھ لیں دے آقا فرما دے دے ایک گناہا چو اوے پاک ہو گئے ہے جو میں ماند پیڑ چو آج پیدا ہوئے جو میں ماند شکم چو آج پیدا ہوئے مسلم دی روایہ سکے بند کچھی بلی گل میں نہیں سارنا ہوں جدو عمر بن عوشان حدیث بیان کیتی نا سننا لابی اگر سیاد جدو انہیں گیا نا بھی انہ آج رہے دو نفل پڑھن دا اوے بندہ پاک ہوگی جو میں ماند پیڑ چو آج پیدا ہوئے پر سیابی حدیث نے معاملے چینے محتاج سننا حضرت ابو عمامہ انگر نے رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ایک دفعہ وضو کر کے دو نفل پڑھئے اینہ سواف ہے اینہ تو حدیث نبی پاک کو آپ نے کنہ نہ سنیا کہ بڑا پیڑی بہیا تو کنہیں بیان کر ہی جان دے یہ ایک سو وی سال دی تیری عمر کے لئے بڑا پیڑی بھائی تو آپ نے کنہیں دے نہیں حجر دسی جان دا تو سیابی یہ رسول کی اندر لَقَدْ قَوِرَتْ سِنِّي وَرَقْ قَعَزَمِي وَقْتَ رَوَعَجَي یہ نا سمجھ میں بڑا ہوگی ہڈیاں دی میں ختم ہوگی میں موت دے قریب ہوگی تو میں اپنے کنہوں دی مرہ تین او سلاسن حتی ادھا سبا مرہ تین جگہ اندھے پیر کو حدیث ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہیں سات دفعہ نہیں بلکہ میں آپ نے کنانہ سات دفعہ سوری سات دفعہ یہ جنہ آپ وضو کر کے دو نفل پردہ ہے وہ گناہ وچو میں پاک ہوگیا جب میں مات پیٹ چو آج پیدا یہ مسلم دی روایتوں نے بخاری دی بھی سوڑ لوں جگہ اندھے پیر فرمانتے ہیں جڑا بھندہ وضو دے دو نفل پردہ ہے گفیرہ لہو ماتا قدما من زمبی اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے سنیرہ گناہ معاف کر دین دینے حدیث نمبر تین سوڑ لو جڑا بھوزو دے دو نفل پردہ ہے آقا فرمانتے ہیں واجبت لہ الجنہ اس بندے تے جنت واجب ہو جاندی ہے حدیث نمبر چار سوڑ لو وضو کرن والا وضو کرن تو بعد دو نفل پردہ ہے آقا فرمانتے ہیں زمین تے اندھے استغفر اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اتو اللہ چاند کے اندھے ہیں غفار اللہ ووضو دے دو نفل پردہ والے آجامتے نمام کر چڑے آئے ہیں میرے بلالدیاں جتیاں دا کھڑاک جننچ جا رہے ہیں فرمایا بلال جننچ میں تیرے قدمہ دا کھڑاک سنے ہیں کہ کی کرنا ہے اللہ رسول جدو وضو کرنا ہو تو یہ دو نفل پردہ ہے عمل تے چھوٹے نے نا فجر دی ازان تو بعد نہ پڑے آجے فجر دی ازان تو بعد امان یہ ایشہ فرمایا ہے نبی پاہ نے صرف سنتا پڑی ہے تو باقی نبازہ چھتاکے رکھو تو ہاں تو ہاں انہیں کہنا اہی سنتا نہیں پڑتے تو نفلہ دی گارنے اہی فرض بڑی مشکل نہ پڑنے فرضہ دی اسلام پھر دی ایک جتی بڑھنے اللہ بے لی پتا نہیں کوئی مگر لگ گیا عمل میں نہیں کرنا حضرت امہ جی امی حبیبہ دیوی ہے قدیس سنو یعنی تقول اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اسنا تی اشرا ترقاتا فی یوم و لیلت بنیت لہو بیہن بیتن فی الجنہ جرا بندہ بارہ سنتاں پر دہ بارہ رکھتاں دو فجر دیاں چھ زور دیاں دو شام دیاں دو اشار دیاں اللہ پاکس بندے دا جنت دے اندر ایک محل بنا دینے بارہ سنتاں کی پردہ بارہ رکھتاں پردہ پھڑوگے نہیں لیا بولو وضو دے نفل پڑوگے بیہا تھا لے بیہا انہیں پھر کے باقی ہو گیا تینے اہمیں ہی اٹھ کے ٹرپین ہے بارہ سنتاں دو نفل وضو دے دو نفل رات میں بول دے نی حجدو جانا جو دے پڑ کے سونجا تحجدہ ٹائم ہوئے بارہ ایک دہ ٹائم ہوئے پڑ کے سونجا دو نفل نفلہ دے کینی دیر لگے گی دو منٹ تینے منٹ لگ گئے گی پہلو وضو دے دو پڑ لو دویں پڑ لو سونجا قیامت رو تحجد گزارا چھو راب نے اٹھا رہا ہے یہ صاحب نے دو نفل پڑھن دی بیگا سوستی نہ کرو قیامت دا دن ہوئے گا قرآن کہیں دے اللہ دی عدالت دے اندر آنگے لوگ مارے مارے ہونگے اممہ جی فرما دیا نے ایک دن نا اممہ جی ایشا اپنے حجرے دے اندر ساروں قطار رو رہیانے جگان دے پیر داخل اندے میں تے ایشا نو رو دیاں ویکھے اے اممہ جی نو فرما دے نے آقا اممہ یب کی کے یا ایشا ایشا تے نو کیڑی چیز نے روا چھڑے اے محبوب جی زکرتو نار میں جہنم دیاگ نو یاد کر کے رو پئی حجر میں نو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جہنم دیاگ یاد آگئی کدھی تو بھی رو ہے تیری تنہائی چے گانے چل دینے تیری تنہائی دے اندر فلمہ چل دیاں میں تیری تنہائی دے اندر ڈرامے چل دینے کدھی تو بھی تنہائی چل روئے ہیں ہر وقت کا ہنسنا کئی تمہیں برباد نہ کر دیں تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر حجر تھے تھوڑا روئیں گا مولک قیامت رو دوتا پہ جائے گا لیکن قیامت دے دن جہنمیے نہ رون گے یہ نہ دے آنسوان دے اندر کشتیاں چلا دیتیاں جان تے کشتیاں بھی چل پہن گیاں یہ نہ دے آنسوانی جگہ پہ خون جاری ہو جائے گا لیکن او دون دا رونا کم نہیں آئے گا ہی در میرے والوے کھو نبی دیا تین حدیثہ سن لو ایک بندہ گناہ وانو یاد کر کے نہ رون دے یہ دے آنسوانی نہ رکھ سارا تے ڈگ پہیں دینے ہی تے ٹیچو کے زمین تے ڈگ پہ آقا فرما دینے اللہ اس بندے تے ہمیشہ جہنم دیا گنو حرام کر دین دینے دوسرا بندہ ہوئے جرا رون داوے لیکن او کھا سو گا ہوگے او دا اینہ کو ہنسو نکلے آئے جنا کو مکھی دا سیرے ارشا تو آوازوں دیئے او میرے آب بندے آ تے نوے مکھی دے سیر جنے آنسو دی قدردانی پتا منو پوچ او جہنم دیا گا جی دے تے سمندران دے پانی کٹھے کر کے پا دے پوری دنیا دے دریاما دے پانی کٹھے کر کے پا دے تے او دائے کنگے آرہ نہ بجے فرمایا جرا مکھی دے سیر جنہ کٹرہ اپنی اکھ چوکڑے آئی میرے ڈار دی وجہ تو میں اینے کو کٹرے نہ تیرے تے جہنم دیا گنوں تھنڈا کر دے نہ تے تیزرہ بندہ گرہ جنہوں روڑوں دے ہی نہیں بڑی کوشش کر گیا دل سخت ہوگی گناہ کر کر گیا بندے دل سخت ہوگی جنہوں بندہ تقریح سن کے روپے سمجھو دے تے اللہ دی رحمت تے ساڑے تے انہوں جل سے بھی ٹیٹر بن گئے مولوی جڑا ہوں دا چھنکلے چھنکلے جھکتا کر دے جھکتا اللہ اللہ میرے بھائیوں رون والا رون نہیں ہوں دا اتو آب آز ہوں دیئے تو رون والا موئی بنالا ہے اسی تیرا رون والا موئی دے کے تیرے زندگی دے گناہ ماتے معافیاں دے کلم پھیر دے آگے اللہ من تابا و آمن و عملا عملا صالحا فا اولائی کا یبدل اللہ سیئی آتیہم حسنات و کان اللہ بکل شہیر علیمہ جڑے بندے نے توبہ کر لیے ایمان لے عمل نیک کر لینے اللہ دینے میں انہا لوکاں دی زندگی دیکھ بناوانو نیکی آنچہ تبدین کر دینا او میدانے میں شرے امہ جی عائشہ فرما دیا لے میرے محبوب جی حل یا ذکرون اہلی کم یوم القیام دنیا جی تیان دے ہو عائشہ منو تیرنا بڑا پیارے عائشہ منو تیرنا بڑی محبتے عائشہ ساریاں بیویاں نالو زیادہ پیار تیرے نالے پر ایک گلت دست دیو قیامت دے دن تسیویسا نو یاد کروگے کہ نہیں سونیاں کوئی اپنے کڑھ والے نو یاد کرے گا کہ نہیں عائشہ فرما دینے عائشہ سلاسط مواتن تین جگہ ایسیاں میں لا یذکر آہد و ناہدہ او تھے کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا او تھے سارے او تھے ماں اپنی بیٹی نو پل جائے گی او تھے باپ جنے اپنے بیٹیاں نو پل جائے گا او تھے آل الادماں باپ نو پل جائے گی کوئی اپنے آل نو یاد نہیں کر سکے گا تین جگہ ایسیاں نے فرمایا اے شاہ میں محمد ویٹوانو او تھے پل جاوانگا میں آمی ویٹوانو یاد نہیں کرانگا سیال کھوٹیو پہلی جگہ کے لیے فرمایا اندل کتاب جو دو نام آیا مال سجے کھبے آچے پڑائے جانگے وہ دو کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا اللہ اکبر اہمے لمی کتار لگی ہوئے گی رابدی عدالت دے اندر او سئی کتار چے مجرم کھڑے میں او سئی کتار چے نیک کھڑے نے او سئی کتار چے تحجد بلار کھڑے نے او سئی کتار لیند دے اندر بدکار کھڑے نے بڑا اوکا مرحل ہے ہر انسان نو اپنی پئی ہے پتہ نہیں نام آیا مال سجج ملنے کے کھبے ج ملنے جدو نام آیا مال وضع کینے جانگے قرآن کی انگر وغزیل کتاب فطر المجرمین مجرمین مشفقین من مافیے وَيَكُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَاظَ الْكِتَاب لَا يُغَادِرُ شَوِیرَتًا وَلَا قَبِیرَتًا إِلَّا أَحْسَانَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرًا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ وَلَا يُغَادِرُ شَوِیرَتًا وَلَا قَبِیرَتًا إِنَّا چھوٹی غلطی چھڑی اتنا وڈی چھڑی ہے جنہیں لوکاں کل چھوپ کے گناہ کیتے ہیں وہ بھی اُتھے گین لے گا انپاد بھی پڑن گے فار فار پڑن گے اپنے نامائے مال گے پھر پڑا جی کہے گا ایس گناہ دا تے میری بیدی انہیں پتائی بھی لی ہے ایس گناہ دا تے میرے بچیاں نہیں پتائی بھی لی ہے حکیم لوکمان نے کیا سی نا بیٹے گناہ کر سرور کر پر گناہ اُنا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت رو جہنم دی آگروں سیاست ہے سیاست ہے سیاست ہے پر اُنا کو کر کے جائے جنہ کو تھوڑا جسم قیامت رو جہنم دی آگروں سیاست اُنا کو گناہ کر لو تجیہ آسمان نے دنیا دے سورج تفشل انہیں نہیں سیاست سکتے ہا ساؤن پادر جی کہے بندے نوہاں کھو کینٹا تو پیکھ لو ہے گرمیچ تے مانے جاؤں گا پھر گناہ کر لیں تجیہ توپنی سیاست سکتا تجیہ حنم دی آگر کے میں سائیں گا جنہی دنیا دی آگنا ہو سکتر گناہ تیز ہو نہیں تجیہ آگر سائم دی سکت نہیں گناہ کرنا کیوں ہوئے دجی گل گئی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ اس جگہ دے جا کے کر جتے تیرا رابطے نوہ دیکھ دا نہ ہوئے اُنا دنیا جی کو ایسی جگہ نہ ہو جتے ساڑا ویکھنا محدود ہے ساڑا سننا بھی محدود ہے تیرا رابطہ دیکھنا لا محدود ہے اُنا سننا بھی لا محدود ہے وہاں دا کالا شاہ پتھر ہوئے کالی کیڑی ہوئے تے کالی کیڑی اسے کالے پتھر پر چل دیا تے کالی شاہ رہا تو ہے میں عرش مولا تو چلن والی کیڑی نوو وینا بیا تے قدمانہ کھڑا بھی سننا یہاں دے کوئی لوگ سکتے آئی تھے پتا کی آنے یا رہا ہم نے وہ کام کر دیا میرے ابے بھی ہلے نا انہوں نے چھتر بڑا پھر آجو ویندہ نہیں پھر ویہ لیا جینا نہیں ویندہ ہوتا دار ہے جینا ڈریکٹ ویندہ ہوتا دار ہی کو نہیں بول دے رہے یہاں دار ساڑے دل چاہ جائے نا ائی گناہ کریے ہی نا تیسری بات کی بیٹے گناہ کر ضرور کر پر گناہ زمین دے اسے ٹکرے تے جا کے کریں جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے اے آج دی ہیں تین گلہ تو ہی یاد کر کے لے گیونا تو میں انشاءاللہ امیر کرنا تو ہی کریں گناہ دے نیڑے لیے یہ میں سمجھو کہ جلسے دا مکھنی ہیں تو جی تو گناہ نہیں نہ کروگے پھر تو ہی بالکل تھوڑا تذکیہ ہوگی پاک ہو جاؤ گی گناہ جسم صاف ہو جاؤ جو جسم گناہ تو پاک ہوئے گا پھر تری موت بھی چگی آئے گی آمان رمضان جیسے موت عید جیسی ہے موت عید جیسی ہے رمضان جیسے عمال رمضان چکنہ بندہ روزے دیال چھوڑنی بولنی غیبت نہیں کرنی چوگلی نہیں کرنی گال نہیں کرنی مندہ نہیں بولنی بول دے نہیں تیر رمضان دے روزہ رہا کہ تو یہ نا چیزیں پورا سال کیوں نہیں پریز کر دے بولو کیوں نہیں پریز کر دے پورا سال کرو نا جی رمضان چی نمازہ پڑھنے پورا سال کیوں نہیں پڑھ دے رمضان چی قرآن پڑھنے پورا سال کیوں نہیں پڑھ دے بولو رمضان چی خرچ کرنے پورا سال کیوں نہیں پڑھ دے رمضان چی تراویہ پڑھنے پورا سال تحجد کیوں نہیں پڑھ دے بولو بولو نفس المطمئن ارجعی الار ربی کی رازیتا مرضی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی حضرت عبداللہ بن عباس جی تو فوت ہوئے تو انہاں دیکھ کفن چے فیدرہ انگلہ پرندہ بڑھ گیا ساتھیاں نے انتظار کیتا چلو بھئی کفن چے پرندہ نکل دا ہے تو پھر دفن کرنے او نگلے ہی نہ او نہ ہوں ہی دفن کرنے مٹی پہ مکمل ہوگی دعا لگے نہیں کبر دے ویچھو آواز آئی یا ایتوہن نفس المطمئن حضرت عبداللہ بن عباس کی کبر چو آواز ہے یا ایتوہن نفس المطمئن ارجے ہی الار ربی کی رازیت مرضی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی ان قیامت دا دینے سجے اچنا مایا مال مل گئے فا امامن اوتیا کتابہو بھی ابھی نہیں ہاؤ مکرہو کتابیا انی زنن تو انی ملاکن حسابیا اوے میرے اوی یا رو او میرا نام اعمال پڑو اپڑو یار این سجے اچنا مایا مال مل گئے او مکرہو پڑو میں گمان کرنا ہم انہوں سجے اچی مل گئے آج کیویدہ فیصلہ کر چھڑی ہے کاغین آئے افسوس لمعوتہ کتابیہ منو نامہ مال مل دئینا ما اگنا انی مالیہ سیال کوڈیو ایتھے مال جوڑنے ہیں اوٹھے کہے گا میرا مال بھی میرے کم نہیں آیا ما اگنا انی مالیہ حالق انی سلطانیہ آج میری بادشاہ سلطنت میری کرسی میری سنارت بھی میرے کم نہیں انہیں حلاب پر چھڑے ہیں خجوہ فغلوہ شمل جہیم سنوہ آواز آئے گئے انو پکلو فی سلسلت ان سب اون زیران فصلو کوو انو ستر ستر ہاتھ لمحے زنجیر ہدے مورا پا کے پکھانے را کنڈ کے زنجیر آج جگر کے میری جہنم دا بادن بنا دے ہو میرے بھائیو آخرت دسمندر بنا ڈوں گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی ابو زر جدد سفینت فین البحرامی کو ابو زر آپ نے عملانی کشتی تیار کر کے جائیں آخرت دسمندر بنا ڈوں گئی آسان تیار کیتی ہے حسی قدی حسی قدی حسی قدی حسی قدی حساب لائے پی روز قرآن کی نا پڑھنے بولیے آپنی دکان دا فیکٹری دا حسی قدی را جو دا کہ کرنا ہے کلکولیٹر دے کنی امدن آئیے کنی خرچا ہے کنی منہ بناہ ہویا کہ قدی آئی جنہ کلکولیٹر اللہ نے دیتا کہنی کہ پورے دن جب میں نمازہ کے نیاں پڑھی آنے با جماعت کے نیاں پڑھی آنے قرآن کے ناں پڑھی آنے میں نیکیاں کے نیاں کی دیاں ہو سکتا ہے میں سہن لگا سویرہ اٹھائینا قبرنوں اڑی کا روز رہی دیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں کل آئی تھے آئے تھے کل آئی تھو جان آئی اے تیاں پتاں تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہی رو پھیریاں اپنا بروشانیوں تیرا کڑی پل دا کرنا اے مان پلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساماوی نہیں تیریاں تے ساماوی نہیں بندے آئے تیریاں اے مان اے مارکیٹ میری اے اوتھے پلا دا میری اے اے دکان میری اے اے مکان میری اے تیری تے سا بھی تیری نہیں جنہی ترے پیچھونے گل دی تُو پلا دیتی گل پیا گھر بولو کوئی بندہ کیا سکت گا ساں میری ساں اکھی ہو دیکٹر نوارا ٹیک ہا لہی ہو آہ تھوڑی ساں ساں اکھی ہو مان کن کرنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیوے بل بلائے پانی دا ختم کر جان تینو موت دیا نیریان اے انگلائن دے ویچے برطانیہ دے ویچے انگلائن انہاں لاگ ڈاؤں کیتے ہیں ہر چیز اندر تڑی ہیں ایک ایک دیکھ جو ست ست سو بندہ ہزار ہزار بندہ مرندہ تو ہی اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں جتنا بھی شکر ادا کرتے ہیں پاکستان چو سنفرین دی بیماری نہیں اے وی کانو چل لیا اے جہان سارا مل لیا کھالی ہاتھ ہووے گا تو جدوئے تو چل لیا مجھاں گاوائے تیرے جانیاں لویریاں اڈ جانے پنچھی جڑا ہے تیرے ویچ بولدہ کھو ڈی وی نی مول رہنا پھر خالی خولدہ ختم ہو جانیاں نے شانہ اے اوچے ریاں کبرنوں اڈی کا روز رہن دیاں نے تیریاں تے گال بڑی پیاری اللہ 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 مٹی ویچ دب دن تے نورشت داراں میں چیرابے فٹر نئی اے تیرے گوڑے یارانے گوڑیاں نے جنا نال یاریاں اے تیریاں جنہیں تو بغیر روٹیننگ کھانے بول دے نہیں ہر گال فون دے جب تک انہیں گال نہ کر لی رسکون نہیں ہوں اس رہی پلاتی تھو نہیں ہندا تے برادی نہ کرتوں بدیاں دے نال اپڑی چولی نہ پرتوں سچیاں نے سبے گلا پسروری اے تیریاں قبرنو اڈی کارو الحمدللہ رب العالمین والاکو تقین والصلاة والسلام والا عباد المسلین کون تشریف لے آئیسے ہیں عبداللہ صاحب خطیب ماشاءاللہ ساڑی مسجد خطیب مولانا عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تشریف لے اینے تقریب دے دو گان مولانا افضل صاحب سارم صاحب اور دیگر علماء جو کہ تشریف فرمان ہیں اور اس مسجد دی بالخصوص انتظامیہ اور جنہ نے پروگرام کروایا اور اس مسجد دا خیار رکھنے والے اور میرا پتر بھی مولانا عبدالرحمن صاحب میرا بیٹا تاوررحمن صاحب اللہ اینا جوانا دی محنت کوشش نو اللہ قبول فرمائے اور اینا دی جوانی چل اللہ برکت عطا فرمائے اور اتون دی انتظامیہ دے جتنے احباب نے اللہ سب دے کرانچے فراوانی رزق دی عطا فرمائے اور اپنیا رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے اور جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں ہیاں اللہ سب دا آنا قبول فرمائے سب انہوں دنیا آخرت دی ہیں ساریاں نعمتنا مالا مال فرمائے اللہ اکم صلی علی محمدی وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم نکامیت مجید اللہ بارک تعالی ابراہیم وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے میرے پائی مولانا آمانت اللہ صاحب اللہ اوہ دی کبر نو جنت دا بغیچہ اللہ جوان جتے لیٹے ہیں اوہ دی کبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وائیزو من عذاب الکبر وعذاب النار اللہم انویر کبرہو اللہم انبر کبرہو اللہ ساڑے بچیاں نو نیو بنا اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا میرے اللہ ساڑیاں اولادہ نو نیک بنا اللہ جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ انہیں دیا کبرہ نو جنت دے بغیچے بنا اللہ میرے امی ابو چاچو دی کبرتے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ ساڑے حالات پر رحم فرمائے ساڑے گناہ نو درگزر فرمائے میرے اللہ صدیقی صاحب دے والد دی کبر نو جنت دا بغیچہ بھائی مرتزادی والدہ نو اللہ سیت عطا فرمائے اللہ بھائی مرتزادی والدہ محترمان و سیت والی نبی زندگی عطا فرمائے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بیٹھے نے پائی منور کالو صاحب اور دیگر افاقہ اللہ سب دے کرانچہ اپنیاں رحمتہ نازل میرے اللہ جنہیاں میرے ماما بہنا بیٹھی آئییاں میرے پائی آئے جنہ کوئی بے اولاد ہے اللہ نیک اولاد نصیف ہے اللہ جنہاں بے نماز نمازی بنا میرے اللہ جنہ دیا گودہ اولاد دے میوے تو کھالی نے اللہ دیا گودہ نو ہریا بریا اللہ میرے بچیاں نو عالم دین بنا اللہ میرے بچیاں نو دیندار بنا اللہ میرے بچیاں نو دیندار بنا میرے اللہ اس مسجد نو قیامت نیت دیوارا تک آباد فرمائے اللہ ساڑے گناوہ ولو نوے کی اپنی رحمت ولو لے کی اللہ ساڑے گناوہ ولو نوے کی اپنی رحمت اللہ قیامت نیت چار ارب نبے کروڑ بندہ بغیر اسا آپ تو جنہ چھ جانے اللہ انہ دی صف چھ سانوی شامل میرے اللہ انہ دی صف چھ سانوی شامل اللہ نبی دے حد چوہ حوزے کوسردہ پانی دے نبی دی شفاعت دے نبی دے جنڈے لوائل حمد تلے جگہ دے اللہ نبی دے جنڈے تلے ایک لاکھ چوئی ہزار انبیان کھلونا ہے سانوی جگہ دے میرے اللہ میدانے محشر اور قبر دیا زلطہ رسوائیاں کھلو محفوظ اللہ ساڑے حالات پر احمد فرگا ساڑے گناوہ نو درگذر فرگا ربنار تکبل مننا انکا انتا سبیع نالین وتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت امائے سفور اسلام علیہ وسلم سبحان رب العزت امائے سبید